کل زمانے پر مسلم بادشاہت عبقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم صدق اللہ العظیم قابل احترام ماہو اور میری بیاری اسلامی بہنوں اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارا دنیا اور آخرت کا رفیق اور ساتھی بنا دے جس کی تفسیر کے سننے کے شوق میں آپ جو جمع ہیں اللہ ہم سب کو بے انتہا قبول فرمالیں گزشتہ تفسیر کے اندر ہم جو آیت سنے تھے کہ بتایا گیا بہت ہی بڑی ریسرچ سمجھ کر دنیا والے اس کے پیچے اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر کونسا مذہب آیا تھا ریلیجن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو فسٹ فسٹ زمین میں آنے والا مذہب کونسا تھا مغرب کے وسٹین کے جو بھی سینٹسٹ ہیں بشمار لوگ اس کے پیچے سر کھپائے لیکن قرآن میں صاف اعلان کر دیا گیا سارے لوگ انسان یکی تھے توحید پر ایمان پر اللہ کو ایک ماننے والے ایسے ہی ایک زمانہ تک بھی چلا شرک تو بعد میں آیا تو غیروں کا جو حسد ہے جلن ہے ان میں بعض تو اس واسطے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں اسلام کیا بول کے اور بعض وہ ہیں جن کو معلوم ہے اسلام کیا محمد کون قرآن کیا جانتے جان کر بھی اختلاف کرتے اللہ اس کے بارے میں بولیتے پھر اللہ آیت کے آخر میں کہا کہ دیکھو ان کی دشمنیوں کی وجہ سے آپ کو دل برداشتہ ہونا نہیں ہے آپ کا دل گھبرانا نہیں ہے آپ اتمنان سے صبر کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لین میں آپ بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو اسی راستے میں تو باقیدہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی اے ایمان والو باطل کی جو ایزہ رسانیہ ہے نا تکلیف دینے ان سلسلوں کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں ہمیشہ سے یہ معمول چلا آیا ہے یہ تو ہمیشہ سے معمول چلا آیا ہے انبیاء کو بھی ستایا گیا انبیاء کے فالوورس جو تھے نا ہر زمانے میں ایمان والے ان کو ستایا گیا جسے صحابہ کو ستایا جا رہا تھا اس کو مثال بول کے اللہ بولتے ہیں کہ جیسے تم کو یہ یہود منافق یہ مشرق یہ لوگ ستاتے ہیں نا ایسا ہر زمانے میں چلا آیا ہے یہ طریقہ مگر جس طرح ان مسائب پر وہ لوگ چند دنوں کی زندگی چنا بول کے سبر کرتے ہوئے مسائب کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے اس دن پر برقرار رہے ثابت قدمی کے ساتھ رہے مضبوطی کے ساتھ جم کر رہے ویسے تم بھی مضبوط جم کر رہو کیونکہ ہم کو نصیحت مجھے اور آپ کو کیا نصیحت معلوم اللہ بولتے ہیں تمہاری نگاہ دنیا کی چیزوں پر نہیں ہونا آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں حضرت مریم کے بارے میں کیسے حالات سے پار ہو کر وہ آگے آئے جب حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے کیسا ان پر تحمت کیسی کیچڑ اچھانی گئی ان پر آپ کو معلوم فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کیا حالت کیسی مشقتیں کیسی تکلیفیں وہ برداشت کیے ایمان میرا ایمان مجھے چاہیے کسی بھی حالت میں میرا ایمان میرے سے جدہ نہیں ہوگا بلکہ جب انسان مضبوطی کے ساتھ ارادہ کر لے گا تو پھر کس کی تکلیف بھی کس کی طرف سے ہونے والی عیزہ بھی اس کے ایمان کو ہٹا نہیں سکتے حلا نہیں سکتی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں اللہ اکبر ہم بارہاں سنے ہیں وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کئی ساری امتحانات اللہ لیے ان کو ان کے بچپن میں ان کی جوانی میں ان کے شادی ہو جانے کے بعد کئی ساری چیزوں میں بہت سارے لین سے اللہ ان کا امتحان لیے حضرت عیوب علیہ السلام کا امتحان کیا معامل کیا کیسا ٹیسٹ ان کے ساتھ لیا گیا نہ رشتے دار نہ مال نہ دولت ساری چیزیں ختم ہو گئی صبر عیوبی اسی لئے نہ بلجتا حضرت عیسف علیہ السلام کے ساتھ خود ان کے بھائیوں نے کیا کیا خاندان والوں کا ایسا تکلیف پہنچانا انسان کے لئے اور زیادہ تکلیف کی باعث ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کیے سبر کیے سب پر ایسی حالات آئی حتیٰ کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئیسی کئیسی نہیں حالتیں آئی پوری امت میں کونسا ایک فرد بھی نہیں بتا سکتے ہم کہ جس کو حضور علیہ السلام سے زیادہ تکلیف پہنچی بول سکے ایسا کوئی بھی نہیں ہے پیدا ہونے سے پہلے اببہ انتقال پیدا ہو جانے کے بعد امی کا پھر اس کے بعد دادا کا اکے بعد دیگر ہے اکے بعد دیگر ہے کئیسی کئیسی آزمائش ہیں اپنے بھی غیر بھی خود پڑوس میں رہنے والی ابو لہب کی بیوی وہ ستا رہی ہیں ابو جہل ستا رہا ہے کون کون نہیں ستاتے ہیں رشتے دار اتنے کو خاندان والے اتنے کو سب ستائیں سب کے سب پر حالات آئی میں آپ کو آیت سمجھانے سے پہلے اس کا ایک پس منظر آپ کی ذہن ملانا چاہتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی غزوہ خندق آپ کو معلوم ہوگا غزوہ احضاب کرکو بھی اسے بولتے اس غزوے کے بارے میں حکم ہوا اب صحابہ کو جنگ میں آرمی سب کے سب کو جانا ہے جنگ میں لڑنے کے واسطے بل کے لیکن موسم کیسا تھا معلوم آج کل جو ہے نا ہمیں سردی میں ہیں یہ کیا بیچ نہیں یہ سردی ہے آپ کو معلوم ہوگا یو پی کی سردی کیسی رہتی بول کو اللہ ہو اکبر چالیس دن تک سورجش نہیں دیکھتا آئیسی سردی ہم جو پڑے ہم دیوبند میں رہتے تھے تو آنے سے پہلے کئی دنوں سے بات وہ سردی شروع ہونے والی ہے وہ چلہ شروع ہونے والا ہے گر کو پھر وہ چلہ میں دیکھنا نہ اللہ ہو اکبر رات دن کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے ہمیشہ ووج سردی ایسی ایک سردی کا ایسا ایک سردی کا موسم صحابہ کو چلنے کا حکم دوسری طرف کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ایک دم زیادہ تکلیف تنگ دستی پھر دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سازشیں منافقوں کی طرف سے ہونے والی سازشیں ان کے پلاننگ ان کا دھوکہ دینا ان کا ستانا چاروں طرف سے پریشانیاں گھری ہوئی تھی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی پریشانی ایک بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں اصل میں یہ جنگ احد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے بے شمار صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آگئے مدینہ آئے وہ صحابہ کے ہاتھوں میں کیا تھا کیا مال تھا کیا ان کی پراپٹیاں سارے کے سارے مکہ میں رہ گئے کل تک جو کروڑ پتی تھا ہجرت کر کے مدینہ کو آگئے ہیں یہاں پر وہ بلکل خالی ہاتھ ہیں محتاج ہیں افلاس تنگ دستی مزید یہ ہے کہ مدینہ میں آنے کے بہت کم از کم سکون تو بھی رہتا ہے کیا مالچ نہیں سکون تو رہتا ہے کیا بولے تو منافقین کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے مسلسل انڈر گرونڈ سازشیں پریشانیاں باہر سے دوست جیسا دکھنے والے چہرہ دوستوں کا لگا کر فیس ماسک کے جیسا دوستوں کے جیسا لگا کر اندر سے دشمنی رکھنے والے یہ ساری پریشانیاں ذرا سوچ کو دیکھو بلکہ دوسری طرف ہمیشہ اس بات کا ڈر کے مکہ سے کافرہ کا کو حملہ کر دلتے کہ وہ لکھو اس کا بھی ڈر پاسیبل تھا وہ بھی تو ایسے یا تو غزوہ احضاب کے موقع میں جو پریشانیاں تھی یا غزوہ احضاب کے موقع میں جو پریشانیاں تھی اس ٹائم میں یہ آیت نازل ہوئی کیا اللہ کتی بڑی بات پوچھتے ہیں معلوم ایک واقعہ اس سے پہلے میں آپ کو بولیا بلکل تنگی کے بھوک کی حالت میں کچھ مل گیا کھانے کے لیے ایک باغ میں جا کر بیٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر وغیرہ کھالی ہیں کھالینے کے بعد حضور بولی اس کے بارے میں بھی خیامت میں پوچھا جائے گا کئی سی بھوک کی حالت میں تڑپ کر اس کے بعد ملیا سو ذررہ خجور مگر اللہ کے نبی فوراً آخرت کی طرف توجہ دلا کر بولیں اس نیامت کے بارے میں بھی خیامت میں پوچھا جائے گا مختصر بولنا ہے تو حدیث میں ہے جنت ہے نا جنت خوفت الجنت بالمکاری چاروں طرف ناپسندی دی تکلیف پریشانیاں یہ سوپ پار کرکو گئے تو جو چیز ہم نہ دیکھے گے نا وہ جنت چاروں طرف مزاچ مزا میوزک گانے آسائشیں ننگا ناچ یہ پورا پار کرکو جائیں گے نا لاسٹ جو منزل آئے گا وہ جہنم جہنم کی وادی ہوگی تو تکلیف پریشانیاں تو آئے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا دردناک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی مارا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی مارا گیا شہید کیا گیا بلکہ ہمیں امام آزم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل چاروں کے چاروں ایمہ کو کیسی دردناک حالت میں لوگ ستائے تکلیف دیئے بخاری شریف کتاب کر کو ہمیں بولتے اس کے لکھے سو جو امام بخاری ہیں نسائی ایک حدیث کی کتاب ہے سننن نسائی بلکو اس کے لکھنے والے ان سو کوئی ایسے ہی تکلیف دی گئی اب مختصر ایک بات یاد رکھ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے سب سے زیادہ تکلیف انسانوں میں کس کو پہنچتے بولے تو نبیوں کچھ کتے پھر کون سب سے زیادہ نبیوں کے جیسا رہتے گئے ان کو پھر اور زرہ کم اور زرہ کم بولکے جتہ زیادہ نبیوں کے مشابہت رہے گی ویسی تکلیف حالات بھی آئے گی لیکن سبر کر لینا دل کے اعتبار سے باہر کے اعتبار سے کیسا ہے تو بھی ایک بار حضور علیہ السلام کعبت اللہ کے دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں سننے کا موقع ملتا لیکن وہ زمانہ کعبت اللہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں صحابی آئے صحابہ آئے آ کر بولیں کہ یا رسول اللہ اللہ تدعو ایک بڑھا عجیب سوال کیا بولے یا رسول اللہ حالت ہے اسی چلتی ہے نا مارتے ہیں نا مارتے ہیں کاٹتے ہیں توڑتے ہیں مکہ میں تو اچھنا حالت تھی چاروں طرف سے مارتے ہیں نا اللہ کے رسول اچھنا دعا کرو نا اللہ تدعو دعا کرو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم بولے دیکھو بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے بولے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی سیدھا ہو کر بیٹھ گئے ٹیک لگا کر تھے بہت سیریس ہو کر بیٹھ گئے بیٹھ جا کر بولے ابھی تمہارے اوپر وہ حالات آئی نہیں ابھی تمہارے اوپر لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے نا بول کے ایک ٹاپک بھی اٹھا دیا ہیں تو وہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا گھڑا کھوڑ کر زمین میں اس میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا آرہ ہے نا آرہ لکڑیاں کٹنے کے لیے چیرنے کے لیے وہ آرہ لے کر سر سے نیچے پیر تک بھی اس کو چیر دیا جاتا تھا دو ٹکڑوں میں اس کے جسم کو لوہے کی کنگیاں لوہے کی لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی جس کی وجہ سے پورا گھڑا پڑ کر خون بہ کر مر جاتا ہوں نے ایسی صبح حالت آئیں حق میں رہنے والے لوگوں پر تمہارے سے پہلے ابھی ویسی حالت تمہارے اوپر آئی چھ نہیں اتنے میں تمہیں پریشان ہو گئے کیا بھول کے پوچھتے ہیں صحابہ کئی سی تکلیف دیکھیں ہم نہ بھی ان کو بھی کیا بھی تعلقش نہیں جیسا ہمیں تو مزے کی زندگی گزارتے ہیں رتی کیا تو بھی آگئے تو فوراں چکایا یا اللہ میں تو نمازم پڑھنے والی چھنا میں تو روزے رکھنے والی چھنا میں تو تیری نیک بندی چھنا میرے ساتھ کئی کو ایسا ہوا کر کو اللہ کیا بولتے ہیں اب ذرا دل تھام کر سنیں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر اب تک ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ابھی میں جو حدیث سنایا ہے نا ہو بہو یہ حدیث دیکھو اس کی تشریح ہے پہلے والے لوگوں پر کئیسی خطرناک حالات آئی ویسی ابھی آئیش نہیں اتنے میں تمہیں خواہش کرتے ہیں کہ جنت میں چلے جانا بول کے کیا آئی پہلے والے لوگوں پر حالات مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ جن کو سختی اور تکلیف پہنچی وَزُلْزِلُو اور وہ ہلا دیے گئے زلزلہ بولتے نہیں زمین ایک سائیڈ اوپر ایک سائیڈ نیچے بولکو بلکل اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر کرکو ہل جانا ان کو ہلا دیا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَسْئُرُ اللَّهُ کئیسی حالات آئی رہے گئے اللہ اکبر یہ آیت پڑھتے ہوئے دل گھبرا تھا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہاں تک کہ کہ اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ اللہ کی نسرت کب آئے گی کب آئے گی کہ تو ڈوٹ سے پوچھنے کا نہیں میں ایک ضروری آخیدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ ڈوٹ سے پوچھنے کا نہیں ویسا ہمارے غلط خیال ہمارے دل میں آجانا نہیں یہ پوچھنے کا مطلب کیا بولے تو اللہ تو مدد کا وعدہ کرے کیا سمجھ گئے اللہ مدد کا وعدہ کرے ہیں بولے تو بہت جلدی اللہ کی مدد آجائے گی جیسا ہے کہاں اللہ مدد کرتوں بولے تھے نہ آئین نہ کرکو جلدی آتی سمجھکو پوچھے ہیں سوئے حالانکہ اللہ ایک وقت رکھے تھے مدد کرنے کا اللہ جواب دیتے ہیں سنو یقیناً اللہ کی نسرت قریب ہے اللہ کی نسرت قریب ہے مدد تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ سب کے ساتھ آئے گئے یقیناً ہم اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ اچھیں تو آپ کو یہ آیت سمن میں آگئی ہوگی اس کے بعد یہ آیت کیا بلکہ یہی آیت نہیں اس طرح سے بھلکہ جہاں بھی آئے ان سب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ اسے سوالہ کرے ہیں اس علونہ کا قطعہ کیا وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بلکہ تو کسٹین کون کرتے ہیں صحابہ کس سے کرتے ہیں حضور سے جواب کان سے آتا عرش رحمان سے رحمان کے عرش سے ڈیریکٹلی اس کا جواب آتا فتوہ آتا ہے یا چاہے تو آپ ایسا بولے جا اللہ حضور کو بتاتے حضور فتوہ دیتے ہیں صحابہ کو تمہیں یہ سوال کریں اس کا جواب یہ تمہیں یہ سوال لوگ آپ مسائل پوچھتے ہیں کیا لوگ مرد عورت بچے جوان کون بھی مسائل پوچھتے رہتے اب جو مسئلہ پوچھتے ہیں ویسا حضور کے پاس آن کو پوچھے سو اب جس کا جواب حضور کو معلوم تھا حضور تو بول دی جس کا جواب نہیں معلوم تھا اللہ حضور کو بلکو حضور جواب دی ایسے اس رکو کے اندر اسے یس علونہ کا یس علونہ کا بلکے جہاں بھی آئے سمجھو آپ صحابہ کے سوال آتے جواب وہ احکام بڑے اہم جو اللہ کی طرف سے آئے ایسے بولا جاتا ہے کہ قرآن میں سترہ جگہوں میں ہے یعنی کامن بولتا ہوں میں صحابہ پوچھے رہن دے یا کفار پوچھ کو رہن دے سوال جو اللہ کے نبی سے کیے گئے مگر جواب اللہ کی طرف سے آئے خیر یہاں سوال کا منشاہ کیا یس علونہ کا کتہ خرچ کرنا اور کہاں خرچ کرنا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیئے کون جواب دیئے سو اصل میں اللہ بتائے سو اس آیت میں زکاة کے بارے میں نہیں ہے عید الفطر میں دیتے ہیں صدقہ فطر واجب اس واجبی صدقے کے بارے میں نہیں ہے فرض زکاة کے بارے میں نہیں ہے نفلی صدقوں کے بارے میں نفلی طور پر ایک آدمی صدقہ دینا چاہے تو کتہ دیے جا کس کو دینا بہتر تو صحابہ یہ سوال کی کہاں خرچ کرنا کن پر خرچ کرنا یعنی صحابہ کے سوال کا مقصد کیا تھا تو کتہ دینا سے زیادہ کس کو دینا یہ جی امپارٹنٹ تھا اسی لئے جواب میں اس کو فوکس کر کے جواب دیا گیا بولے دیکھو تمہارے حلال پاکیزہ کمائی وہ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ جتہ بھی کرتے ایک روپیہ کرتے کی ایک کروڑ روپیہ کرتے کی وہ میٹر نہیں ہے اخلاص کے ساتھ جتہ بھی کرو وہ خیرچ یقیناً اللہ تعالی کے پاس ثواب لے کر دینے والا ہی ہوگا تو کتہ کرنا وہ میٹر نہیں ہے آپ کو سمند میں آگیا اللہ کے لئے وہ لکھرچ کرنا تو کرنا سوچ اس میں یقیناً بدلہ ملے گا لیکن کن کو دینا ہے کون مستحق ہیں اللہ تعالی اس آیت کے اندر پانچ مشرف کو بتائے ہیں پانچ مشارف بتائے ہیں اولاد ہیں ہمیں بولے تو ہمارے دنیا میں موجود ہونے کا ظاہری اعتبار سے سبب کون کا تو ہمارے امی اببہ چاہے انہوں چھنا زمین میں لائے ہیں سو تو بلکہ اتاچ نہیں نیا بیان ہو جائے گا بعد میں انہوں ظاہری اعتبار سے مجازی خدا کرکو بھی بعض لوگ بولے یعنی اللہ کیسا ہم نہ پیدا کرے کی ویسا دنیا میں ہمارا باہر میں وجود میں آنے کا ذریعہ کون کا تو یہ امی اببہ وہ امی اببہ کچھ اللہ سبب بنا کو ہم نہ پیدا کرے پیدا کرنے والا اللہ خیر پیدا ہو گئے پیدا ہونے کے بعد ہم نہ ایسا چھوڑ دیتے تو ہمیں کیسا غارت ہو کو برباد ہو کو جاتے دے لیکن اچھی طرح سے پال پوز کر تربیت کر کے آج اتنا سمجھدار اقل مند ہم کو بنا کر چھوڑے ہیں کہ ہم بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر سمجھ رہے ہیں بول رہے ہیں اس قابل بنائے نا وہ ماں باپ انہوں نے ہمارے نفلی صدقات کے سب سے فسٹ فسٹہ فال سب سے زیادہ حق دار انہوں نے نمبر دو ہمارے رشتیدار ہمارے رشتیدار اچھے برے میں کام آنے والے وہی رشتیدار اچھے برے میں کہ تو ایک میان بیوی بیٹھ جا کو لسٹ بنائے کہتے ہم نہ آڑے وقت میں برے ٹائم میں مسیبت کے ٹیم میں کام آنے والے رشتیدار ہوں کون ایک لسٹ بنائے جا کر سوچے سوچے پورا ختم کردال کو مجلیس سے اٹھے تو ان کو معلوم ہوا گتے زیرو کا تو کیا بولتے آج اچھ معلوم ہوا گتے استغفر اللہ سب کی رشتیدار ویسے رہتے نہیں رشتیدار ذرا ویسے بھی رہتے ذرا ایسے بھی رہتے مہین مسیبت کے ٹیم میں کام آنے والے ویسے بھی رہتے کام آ جانے والے ویسے بھی رہتے لیکن تمہارا میرا فرض کیا بولے تو ہم ہمارے رشتیداروں کا جو حق ادا کرنا وہ کرنا ان کے اوپر جو فرض ہیں ہمارے لئے کرنے کا وہ کریں دے نہیں کریں دے لیکن ہمارا جو فرض ہے وہ تو ہمیں کرنا چھ کرنا رشتیداروں کے ساتھ نفلی صدقات دے کر صلاح رحمی کرنے کا ایک ڈبل صواب مل جاتا نفلی صدقات کا صواب بھی مل جاتا صلاح رحمی کا صواب بھی مل جاتا نمبر تین اللہ نے فرمایا یتیموں کا یتیم کون جن کا دنیا میں ظاہر میں کون بھی کفیل نہیں ذمہ دار نہیں اببہ رہے تو خرچہ اٹھاتے ذمہ داری لیتے اببہ نہیں بولے تو کون بچ نہیں جسے ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ماں باپ کے سامنے دوسرے رشتے در ہم پورے ہمارے بچے کو میاں کرنے کا چیزیں لے کر دینے کا تعریف کرنے کا پورا کریں گے ہمیں نہیں رہے تو پھر ان بچوں ہمارے بچوں کے ساتھ کیسی بیعزتی کیسا پیش آئیں گے نہیں معلوم تو اببہ نہیں اببہ کا سایا سر سے اٹھ گیا بولے تو پھر ان بچوں کے ساتھ دنیا والے کیسا پیش آتے ہم دیکھتے ہیں ایک طرف نابالغ ہیں وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے خود کما کو کھانے کے بھی خابل نہیں اور کون بھی ذمہ دار کھلانے والا بلکو باپ بھی نہیں ہے تو یہ نمبر تین میں نفلی صدقات کے حق دار کون یہ یتیم نمبر چار جو بھی محتاج ضرورت مند ہیں جو بھی مسکین ہیں غریب ہیں فقیر ہیں ان سب کو دینا چاہیے نفلی صدقات نمبر پانچ اللہ بولے ہیں کہ کوئی ایسا مسافر ہے کوئی ایسا مسافر پرانے زمانے میں بہت زیادہ ایسا پیش آتا تھا اپنے رشتے داروں سے اپنے گھر بار سے سب سے بہت دور جو لے کر آیا تھا سفر کے واسے وہ پیسے بھی ختم کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے ایسا ضرورت مند مسافر چاہے وہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں کتنا بڑا مالدار کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو یا اس کے پاس نہیں ہے نہیں انہیں بھی نفلی صدقے کا حق دار جو بھی خرچ کریں گے اللہ ضائع نہیں کرتے ایسا نفلی صدقات میں ایک ایک پیسہ بھی اللہ تعالی خدردانی کے ساتھ اس کو رکھ کر اس کا بدلہ ہم کو دینے والے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ دیں کے آپ کو پوری بات بتا دیا ہوں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں قل آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں وابنی السبیل اور مسافر کے لئے ہونا چاہیے وما تفعلو من خیر فإن اللہ بھی علیم اور جو بھلائی تم کروگے تو یقینا اللہ اسے جانتے ہیں کتب علیکم القتال وہو وکرہ لکم اس سے پہلے کی آیت جو ابھی سنیں آپ اس کے اندر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہم کو سکھایا گیا اب اس آیت میں ہماری اپنی جان جو سب کو پیارشنا مال اس کے بعد کیا بولے گی تو جان یہ پیاری چیز اس کو بھی تمہیں اللہ کو چاہتے ہیں بولے تو اس کو بھی دے دینے کے وسطیں خربان کرنے کے لئے تیار رہنا بولکے آیت میں اللہ بولتے ہیں اصل میں یہ جہاد کو فرض کی گئی جہاد کو فرض کرنے والی آیت جہاد کو جو فرض کیا گیا ہے نا فی سبیل اللہ سبیل اللہ جس کو بولتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں یہ جہاد کے بارے میں سبیل اللہ کا لفظ اصل خیر اصل بات کیا ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کو راضی کرنا بولکو خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچو ویسا فی سبیل اللہ اپنی جان دینا اس کو بہتے ہیں جہاد جان خربان کرنا آپ دنیا کی ہسٹری تاریخ لے کر دیکھ لو یا ہمارے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ آپ پڑھ لو سن لو معلوم ہو جائے گا کتہ ہزاروں کی جان اس پہ خربان کی گئی بلکے کسی مذہب یا کسی قوم کسی ملت کے بقا کے لیے بلکے بقا کے لیے اس کو بچانے کے لیے بلکے جانوں کی خربانی ہمیشہ دی جاتی رہی دنیا میں روز شروع دن ہی سے دیکھیں ہمیں خربانی جان کی خربانی دے کر یہ سب کیا جاتا اب ایک نئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات آگے کے آیت کے تفسیر کے حساب سے دیکھو مکت المکرمہ میں مارنے والے ہیں کچھ مسلمانوں کو خالی کون بھی بچانے والے نہیں مسلمان اُلٹا آگے بڑھ کو کسی غیر کو ماریں چانسچ نہیں پاسیول نہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے مسلمان آگے بڑھ کو مارنا تو چھوڑو دور کی بات غیرہ مارنے کے ٹیم میں بدلے میں یعنی انہیں ماریا کر کچھ حضرت میں ماریا انہیں ماری کر کچھ میں ماری کر بدلے میں مارتے ہیں ویسا بدلے میں بھی مارنے کی اجازت پرمیشن مسلمانوں کو نہیں تھی اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی جا رہی تھی صحابہ کو تکلیف دی جا رہی تھی کئیسی کئیسی صحابیات کو عورتوں کو کئیسا کاٹ دیا گیا کئیسا چیر دیا گیا کئیسے ستایا گیا حضرت بلال کو حضرت کتے کتے صحابہ کو مگر آگے بڑھ کو مارنے کی بھی اجازت نہیں بدلے میں مارنے کی بھی اجازت نہیں مگر جب مدینہ منورہ حجرت کر کے آگئے اب اللہ اتنی اجازت دیے تھے پرمیشن دیے تھے دیکھو تمہیں آگے بڑھ کو تو مارنا نہیں لیکن انہوں مارے تو چھوڑو انہوں کو مارو بدلے میں بھول نمبر تین جب غیروں کی شرارت حد سے آگے بڑھ گئی ظالموں کا ظلم کنٹرول نہیں حد سے بڑھ کر چلا گیا اوور ہو گیا تب جا کر لیمیٹ کراس کردلنے کے بعد اللہ اجازت دیے اب تمہیں خود آگے بڑھ کو بھی مار سکتے ہیں انہوں زیادہ شرارت کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو آگے بڑھ کو بھی مارے جاؤں اب آپ کو سمن میں آ گیا ہوگا جہاد کیا بولے تو جہاد فرض کفایہ جہاد یعنی اپنی جان خربان کر کے اللہ کے راستے میں یہ لڑنے کا جو ضرورت پڑ جاتی ہیں وہ فرض کفایہ ایک جماعت بھی اسے خائم کر لیے تو باقی پوری امت سے گناہ ختم کون بھی چیسے خائم نہیں کرے تو پوری امت گنے گر ہو جائے گی خاص خاص حالتوں میں یہ فرض آئین بھی ہو جاتا ہے لیکن اس تفصیل کا تو موخہ نہیں ہے یہ دیکھو جہاد کے پس منظر میں ایک زبردست ایک گولڈن رولز اللہ تعالی بتا دیا ہے بہترین اصول ایک بتا دیا گیا کیا بولا گیا مانو دنیا میں تمہارے میرے منٹاریٹی اپنی سوچ ہمارا چھوٹا سا دماغ ہماری چھوٹی سی سوچ اس کی حساب سے ہمیں کیا سمجھتے بولے تو آہ یہ نکو یہ کام کرنے والا کیا وہ چیز کیا یہ کمپنی کیا یہ نکو ظاہری اعتبار سے مادی نقصان کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی انسان کیا سمجھتا نکو مجھے پسند نہیں کرکو نا پسند سمجھتا لیکن اسے وچ ملی حالانکہ اس کے اندر ہے سو فائدہ اس کا کیا ریزلٹ انجام کیا ہونے والا ہے وہ اسے نہیں معلوم رہتا باگ میں جاؤ کوہرے رے نکو نکو کر کٹھا کو پھیکے سو چیزیں چھمنا کام آتی نہ کرکو کبھی کبھی ہونا ہونا بلکے اتا لاکھ دیکھو لیکو بھی کیا حضرت اسے جاکو دس ہزار روپے میں ملتی سو چیز دس لاکھ روپے دیکھو لینا مہی اب وہ جب مجھے مسئبت بن گئی نا اچھا آکر کو سمجھتے تھے وہ بری نکلی بری سمجھتے تھے وہ اچھی نکلی اصل میں یہ ذہن میں رکھ لینا ہر چیز کو جاننے والا اللہ میرے اچھے میرے لئے کیا اچھا میرے لئے کیا برا میرے سے زیادہ اللہ جانتا جہاد کو دیکھے تو بھی بظاہر انسان کو ڈوٹ ہو سکتا اس کے دماغ چھوٹے دماغ سے کیا حضرت جہاد کو تو کیا وہ ہاتھ پاؤں کٹ جاتا اس میں کتنے لوگاں معذور ہو جاتے کتنے عورتاں بیوہ ہو جاتے کتنے بچے یتیم ہو جاتے کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی مر جاتے کیا کیا نخصان ہوتا یہ ظاہر میں تمہیں ذرا نخصان دیکھتے وہ نخصان کو دیکھتا لکھو بری چیز سمجھ جاؤنا جہاد کو اس کے پیچے شان شوقت روب دب دبا بہت ساری چیزیں تم نہ ملنے والی بھی ہیں یہ کر کے اللہ بولتے ہیں خیر میں اس آیت کی تفسیر ہمارے اس زمانے کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں انہیں سوچ کو دیکھا بلے تو ایسے ہزاروں کے واقعات انہیں چھ بول دنے گا بٹھا لکھو ہم نہ دو گھنٹہ کا تو بھی بولیں گے تم میں سے ہر ایک حضرت میری زندگی میں یہ یہ ہوا یہ چیز میڈی سیک کری تھی یا اچھا کر کو وہ برا ہوا وہ برا سوچی تھی یا اچھا ہوا دوا کڑوی ہے نہ کوچ نہ کو یہ کھانا چھ نہیں ہے لیکن اس میں فائدہ ہے انجیکشن لینا نکو چبتا نا تکلیف ہوتی نا نہیں نہیں انجیکشن کا تو ڈر منجھے لیکن اس میں فائدہ آپریشن کرنا نہیں نہیں وہ کٹنے کا نا وہ نکو لیکن اس میں فائدہ ہے کہ تو کر لینا نقصان دیکھنے میں ہم نے نقصان جیسا دیکھتا لیکن فیوچر کے حساب سے اس کا انجام ہے نا وہ چھنا نفع اس میں فائدہ نا ایسا ہوتا بہت ٹائم ہوتا بچوں کو بیٹ کو پڑھنا کا تو پسند نہیں لیکن پڑھے تو کیا ریزولٹ کرکو امی اببہ کو معلوم ٹیچرز کو معلوم اس لیچہ انہوں پسند کرتے کی نیکی کرکو وہ سب دیکھنا نہیں ہے اس میں ان کو پسند آنے رگ دلنا سو شگر والے اللہ سب کی حفاظت کرنا بی پی والے شگر والے چیزیں کھاؤنے کو میٹھی چیزیں تیل کی چیزیں کھاؤنے کو تو تب ہیچ ان کو ابھی زیادہ تڑپنے کا دل جان مار لینے کا اللہ یہ کھائنا اچھا رہے گا کون بھی نہیں دیکھنے کہ میں چوری چھپے کھا لینے اببہ کو سوچنے کا تو مسلمانوں کو یہاں یہ بتا دی گئی کہ دیکھو اچھا ہو یا برا سب کا مدار تمہاری اپنے دماغ کے تمہارے اپنے چھوٹے دماغ کے سوچ پر رکھو نو کو اللہ کے فیصلے پر چھوڑو میرے لئے کیا اچھا کیا برا بول کے اللہ جانتا میں نہیں جانتا ہوں گر کو آیت دیکھیں تم پر قتال فرض کیا گیا حالانکہ یہ تمہیں ناپسند ہے اور شاید کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور شاید تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو ہوتا ایسا اللہ بولتے ہیں کتی بڑی بات بولتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں ہو ہم اسی جگہ میں اللہ تعالی سے دعا کر لینا یا اللہ ہمارا علم ناخص ہماری اقل چھوٹی ہم نہ کیا بھی معلوم مچ نہیں آپ کامل آپ سب جانتے ہیں ہماری بہتری اور سلامتی جس میں بھی ہوگی اسی کا فیصلہ کر اللہ ہمیں چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی یا اللہ میرے لئے کیا بہتر کی وہ چیز کا فیصلہ کر میں پسند کرنے نہیں کرنے کا کیا بھی میٹرش نہیں رہنا میری محترم ماں و بہنوں آپ تھوڑی ایک سیکنڈ کے لئے سوچ کر دیکھ لو ایسی کونسی چیز ہے جس میں تمہارا دن لگ گیا ہے جو تمہاری عبادتوں سے تم کو دور کر رہی ہیں دین سے دینداری سے دین کے کاموں سے تم کو دور کر رہی ہیں ایسی کونسی چیز ہے ذرا سوچ لو اور ایسی کونسی چیز ہے جس کے آجانے کے بعد آپ کی رغبت عبادتوں میں پڑھنے پڑھانے میں دوسری چیزوں میں زیادہ اور زیادہ دل لگ گیا تو کس میں بچنا ہے اور کس پر شکریہ آدھا کرنا ہے آپ خود فیصلہ کر لے جائیں کبھی کبھی انسان ایک چیز کو نہ پسند کرتا حالانکہ وہ ضروری اس کے لئے پسند کرتا ٹیم میں سوچ کر دیکھ لینا چاہیے آگے کے آیت ہے ایک واقعہ ہوا اصل میں جنگ بدر سے ایک دو مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپی ذات بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ان کی سرپرستی میں ان کو کمانڈر بنا کر ایک چھوٹی سی ٹیم آٹھ یا بارہ مہاجر صحابہ تھے ان کی ایک ٹیم فوج بنا کر آرمی ٹیم بنا کر حضور علیہ السلام روانہ کرے اس میں کن بھی انساری نے پورے مہاجر صحابہ شتے سو حضور کیابل کو بھیجے دیکھو مدینہ سے بھیجتے ہیں کیابل کو بھیجتے ہیں ایک خط دے دلے لیڈر کے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط دے دلے دیکھو بولے کہ دو دن سفر کرو یہاں سے مدینہ سے دو دن سفر کرو ہو جانے کے بعد جہان جاکو ٹہرتے نا وہاں خط کھل کو دیکھنا اچھا بول کو نبیلے کو نکل گئے ویسا دو دن سفر کرو ہو جانے کے بعد وہاں جاکو خط کھولے کھولے تو کیا لکھو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھو ہی سو وہ خط کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے رفقہ کو ساتھیوں کو لے کر چلو نخلہ ایک جگہ کا نم نخلہ کے مقام پر پہنچ کر قریش کے تجارتی خافلے کا انتظار کرو امید ہے کہ اللہ ان کا مال تم کو آتا کرے پھر وہ مال ہمارے پاس لے آؤ اتاچ خط لیکن لیڈر کو پہلے چلنا ہے کہ نبی بول کو بھیجیتے دیکھو زبردستی کرنا نہیں یہ اعلان کر دا لو تمہیں بول دا لو کسے کسے یہ کام کرنے کے وزنے آنے تیار ہیں کون ریڈی ہیں کر کوئی پوچھ لو جو ریڈی ہیں ان کو لے کر جاؤ جو ریڈی نہیں ہیں ان کو چھوڑ دا لو ان کو واپس بھیج دا لو زبردستی ہرگز کرو انہوں کو تو لیڈر بھی کیا کر دا لیں خط سب کے سامنے پڑکو زور سے پڑکو سنائے سنا دل کو بولے دیکھو اللہ کے نبی مجھے بول کو تھے ہرگز ہرگز زبردستی نہیں کسے آنا بسند ہے کہ آؤ نہیں تو رک جاؤ کیا بھی نہیں حضرت عبداللہ بن جہاش خط پڑکو ہو جانے کے بعد زور سے سماعوں وطاعا کرکو بولے یا رسول اللہ آپ کی بات سنیں آپ کی فرما برداری کیے بول کو اس کا معنی تمام ساتھی انبیئے پورا سننے کے بعد سب بھی سماعوں وطاعا ایک جنے بھی واپس جانے کے لئے تیار نہیں ہماری جان گئے تو بھی پروانی اس مشن میں ہماری جان گئے تو بھی پروانی خوشی خوشی راضی تیار ہیں ہم بول کے تو یہ خافلہ گیا مکہ اور تائف کے بیچ میں آپ میں سے بہت سارے سمجھتے ہیں تائف کا ہیں مکہ کا ہیں بول کے مکہ اور تائف کے درمیان ایک جگہ میں یہ خافلہ جا کو ٹہرا تھا ابھی جا کر ٹہرے ہی تھے کہ اتنے میں قریش کا جو خافلہ بہت دور سے ایک بڑی جماعت بزنسمننوں کے ایک ٹیم مکہ مکرمہ کو واپس ریٹن آتے ہیں ان کو دیکھ گیا اب گئے لڑائی ہوئی قریش جو بزنس کر کو باہر کے دور دور کنٹریز سے ادھر کنٹریز سے جو لے کر آ رہے تھے زیتون کا تیل بہت زیادہ تھا ان کے ساتھ کشمش تھا چمڑے تھے دیکھو ہمیں سب لیدر کے تو لیدر تھے ان کے پاس وہ سب لے کر آ رہے تھے اب لڑائی ہوئی ایک کافر قتل کیا گیا ایک دشمن مارا گیا دو کو گرفتار کر لیے باقی سب دوڑ کر مال چھوڑ کر دوڑ کر چلے گئے وہ سب مال لے کر مدینہ میں مسلمان لے کر حاضر ہوئے اب یہ کب ہوا بولے تو جمعہ دستانیہ ہے نا جمعہ دستانیہ مہینہ جمعہ دستانیہ کی تیسویں تاریخ تیسویں تاریخ کر کو یہ صحابہ سمجھ لگتے تیسو کیا وہ بولے تو رجب کی ایک تاریخ تھی آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہوں گی رجب کی پہلی تاریخ تھی لیکن انہوں کیا سمجھیں چاند تیس کا سکا ہے جمعہ دستانیہ کی تیسویں تاریخ آج ہمیں لڑے نہ یہ بول کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب کے مکہ والے سب کے دل میں اتحاسو کیا کر کے بولے تو رجب میں لڑنا نہیں کیوں لڑنا نہیں بولے تو اشورِ حرم حرمت والے مہینے بول کو چار مہینے ہیں حرمت والے مہینے کر کے چار مہینے ہیں زی قائدہ زلحجہ محرم یہ تین مہینے کنٹینیو اور ایک ہے سو رجب تو رجب کے مہینے میں لڑنا جائز نہیں کرنے کا پہلے سے چھے سو کیا کافر کیا مسلمان کون بھی لڑتے سو نہیں اب کافران کو جب یہ خبر پہنچی مکہ کو ایک دم توفن کھڑا کر دا لے سر میں مدینہ کو یہ خبر پہنچی یہودیاں بھی سر میں یہ گاؤں گلی کو سر میں اٹھا لیے سکا شروع کر دا لے یہ چیخ پکر کیا یہ محمد بھی مسلمان بھی حرمت کے مہینے میں بھی لڑتے سو کیا رجب میں بھی لڑتے سو کیا صحابہ کیا سمجھکتے ہیں تیس تاریخ ہو جمادہ ثانیہ کی بھلکو ہو گیا کیا تھا بس پر نو کو جمادہ ثانیہ ختم ہو کو بس پر نو کا چند تھا رجب شروع ہو گیا تھا غلطی ہو گئی سوچ صحابہ انجانے میں کر دیئے سو غلطی اب یہ لوگ انتانہ مارنا شروع کر دا لے دشمنہ پورے اللہ اس کے جواب میں یہ آیت بولے ہیں یہ لوگاں آپ کو پوچھتے ہیں کیا غلط کاما کرے غلط کاما کرے کی ان لگاں بڑے معصوم کیا کیا آپ بچ غلط اچھ کرتے نہیں ان لگاں ان لگاں بولنے آگئے کیا بولتے ہیں اللہ یہ بات گویا پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں قتال کے متعلق قل قتالن فیہ کبیر آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ آیت چونکہ بڑی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے وقت بھی چونکہ کم رہے گا میں مختصر بول دیتا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں سن لیں گے وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خلاصہ اس کا کیا بولے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ہیں ان کے جواب کفار کا جواب دیتے ہوئے بولے کہ پانچ کام ایسے ہیں جو یہ کفار کرتے ہیں جو مسلمان غلطی سے رجب میں لڑدا لے کر بولے تو یہ غلطی تھی ہے لیکن اس سے بڑی بڑی مصرے کے غلطیاں یہ کفار خود کرتے ہیں ان کو پہلے صدرنا چاہیے بول کے وہ پانچ چیزوں کو اللہ بولتے ہیں قُلْ قِتَالُنْ فِيهِ کبیر اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لیکن اللہ کے راستے سے روکنا وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا وَالْمَزْجِدِ الْحَرَامِ مَزْجِدِ حَرَامِ سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور وہاں والوں کو وہاں سے نکالنا ہجرت کرنے میں مجبور کریں نہیں دو دو ہجرت کرنا صحابہ اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ یہ سب برائیہینا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور وہ لوگ تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينِكُمْ اِنِسْتَتَاعُوا آج بھی یہ چرول یاد رکھ لینا دشمن ہم سے دشمنی کرتیچ رہیں گے کب تک بولیں تو ہمیں ان کے جیسا بدبخت بننے تک یہاں تک کہ تم ہی تمہارے دین سے مرتد بنا دیں گے اگر وہ اس کی طاقت رکھیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ پھر وہ مرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہیں فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو ان کے اعمال زائے ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں وَأُولَائِكَ أَشْحَابُ النَّارِ اور یہ دوزخی ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرما دین سے دین اسلام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رہنے اللہم مَنْ نَحْيَتَهُ مِنَّا فَأَحْئِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اسی دعا پر ہم آج کی تفسیر ختم کرتے ہیں چونکہ مغرب کے آزان کا وقت خریب ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں آمین